بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکہ انداز میں آپ کا حوث جمال صدی کی امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوگئے کچھ لیٹس ڈیولپمنٹس ہیں ہم نے اب سے تین گھنٹے قبل ایک ویڈیو نشر کی دی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب نے جو اپنا معاشی پلان یا فیوچر پلان جو انہوں نے ریویل کیا ہے اس کے پیچھے حقائق کیا ہے اور اس وقت جو حسیوں سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کا ایک حصہ ہم نے آپ کو نشر کر دیا تھا دوسرے حصے کے اوپر ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے اور اس میں آپ کو کچھ فیکس ان فگرز اور کچھ لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو شو کرنا چاہ رہے تھے حسن روانی صاحب کے حوالے سے ساتھ ساتھ سپریم لیڈر کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا بیانات دیا اور اس کے بعد جو بائیڈن نے حالیا سینکشنز کو جو ہے وہ ر اور ساتھ میں ان کا جو بائیڈن کا جو سب سے شیطانی دوست ہے بسکلی اس نے کیا امپیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور کس طریقے کا سینیریو کر رہا ہے پورے خطے میں تاکہ مسلمان ہی آپ اس میں لگتے نہیں ہم اس ویڈیو میں تمام چیزیں تفصیل سے ڈسکس کریں گے سٹیپ با سٹیپ اور تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا اشارہ ملتا رہا ہے کہ آخر کہانی کہاں جا رہی ہے لوگ کس وقت کس کو کہاں پر پین پوائنٹ ویلیوز پر ٹارگٹ کر رہے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوسی ملیشیا کے اوپر اب اس وقت جو ہے وہ ٹارگٹڈ آپریشنز کرنے کی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ امن معاہدہ ہوا امن معاہدے کے اوپر ان کو ناکامی ہوئی کل رات بھی جو ہے وہ اٹیک ہوا اور اس اٹیک میں کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں کیون کہ اس کو فضاء میں ہی تباہ کر دیا گیا مگر کہا یہ جاتا ہے کہ ہوسیوں کے پاس یہ ٹکنالوجیاں کہاں سے رہی ہے اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دو کروڑ افراد یمن میں بھوک و افلاس کا شکار ہیں ایک لاکھ کے قریب بچے اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق چھے لاکھ یمنی اس دنیا سے کوچھ کر چکے ہیں تو ایسی صورتحال میں جب ملک جو ہے وہ زبوحالی کا شکار ہے معیشہ جو ہے وہ زیرو ایس صفر ہے اور اس میں بھی یہ ٹکنالوجی کا استعمال کیسے کیا رہا تھا جب لوگ ایک وقت کے کھانے کے لئے پریشان ہیں اور ان کی بھوک و افلاس کا شکار اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سوئیس کینال کا بلوکیج ہونے کی وجہ سے کہا یہ جا رہا تھا کہ وہاں پہ امواد کی تعداد بڑھ جائے گی کیونکہ دس دن کے بھی خوراک کا زخیرہ نہیں ہے سعودی عرب کی طرف سے بھی امداد ہوتی ہے ترکی کی طرف سے بھی امداد ہوتی ہے اور جو بہری جاس امداد لے کے آ رہا تھا وہ سوئیس کینال کے بلوکیج کی وجہ سے فسا ہوا تھا اور جس کے بارے میں اب سینیریو یہ ہے کہ اس وقت کہاں نہیں کہاں جا رہی اس وقت خوشیوں کے حوالے سے تو جو بات تھی وہ ہم نے منظرہ آم پر لے آئے مگر اس وقت جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جو جوری ڈیل ہے اس کے حوالے سے حسن روحانی صاحب نے کہا کہ امریکہ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک گھنٹے کا کام ہے ایک گھنٹے میں وہ اپنا جو ہے وہ سینکشنز جو ہے وہ ہٹائیں اور ہم جو ہے وہ آپ کی جو بھی نیوکلئر ڈیل ہے اس کے اوپر عامل درامہ شروع کر دیتے ہیں اور یونینیوم انڈرچمنٹ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے ماضی میں بھی یہ بھی دیکھا کہ بائیڈن نے بلنکن جو پریس سیکیٹری ہیں انہوں نے یہ بات کا اشارہ دیا کہ نورتھ کوریا کے ساتھ ایران کی جو بیلسٹرک کارڈنیشن ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ جس کے بعد یہ خطرہ لہاک ہو چکا ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے اور اس کے شواہر بھی مل چکے ہیں کیونکہ نورتھ کوریا کو جو ٹیکنالوجی دی گئی ہے وہ ایران اور نورتھ کوریا کی کلائبوریشن ہے اور پشت پناہی کے اوپر چائنہ انوالو ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پچیس سالہ معاہدہ بھی جو ہے وہ پیش خدمت ہوا اب یہ ایک اتنی بڑی کانسپائریسی تھی جس کے بعد امریکہ نے فوراں ہی اپنے آپ کو ڈھیر کیا کہا کہ ہم تو راضی ہیں مگر ایران جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا جبکہ روانی صاحب نے اور سپریم لیڈر نے خاص اور پہ سپریم لیڈر نے جو یہ بات کی کیونکہ روانی صاحب کے تو ڈیڑھ مار رہ گئیں سپریم لیڈر کی جو مجلسے شورہ ہے اس میں اس بات کا اعلان کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک امریکہ کی کسی بھی بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ سینکشنز کو نہیں ہٹ آتا جب تک کہ وہ پابندیاں نہیں ہٹ آئے گا ایران کے اوپر سے ایران کی معیشت کی دھجیاں بکیرنے میں سب سے بڑا کردار امریکہ کا رہا ہے اور امریکہ کے ہواریوں کا اور تو اور ساتھ میں جو دوستی کا نام لے کر دوستی کا بھرم قائم کرنے والا فرانس جس نے وقت پہ جو ہے وہ مو موڑ لیا پندرہ بلین ڈالرز کی ڈیل کو انہوں نے روک دیا ساتھ میں جب اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوا تو وہ بغیر کسی تحقیق کے ایران کا نام لے دیا اور تو اور ہوسی ہو ہزباللہ ہو یا پھر کرد ملٹنٹس ہو کہیں پہ بھی آپ نے ایران کو چھوڑا نہیں کہیں نہ کہیں سے آپ نے اس کا تعلق جوڑ دیا حالانکہ کردش ملیشیا کی جو سپورٹ ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہے ایران کی طرف سے نہیں مگر آپ نے کہا کہ شرپن پسند اناثر جو ہیں وہ آپ نے کردش ملیشیا میں شامل کرانے کے بعد آپ نے قتل عام کروایا ختل عام کرانے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کام کیا اسی طریقے سے آپ نے ترکی کے ساتھ کے حوالے سے بات کی کہ ترکی کو بھی جو ہے آڑے ہاتھوں لیا گیا حالانکہ ترکی نے ایران کے لیے بڑی خدمات پیش کی ہیں اور اس وقت اٹک ہیلیکوپٹر جو کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب اس کا جو انجن ہے وہ یوکرین اور ترکی ان ہاؤس جو ہے ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی فیزیبلیٹی اور اس کی جو پرو� ایران کو بھی دی جائے گی تاکہ ایران اپنی ائر فلیٹ کو مضبوط کر سکے اور بیرونی خطرات جتنے بھی ہیں ان کو ان سے نمٹنے کے لیے اس کو آسانی ہو ایک طرف ایران چائنہ کے بلوک میں شامل ہو رہا ہے تو دوسری طرف امریکہ کی پیشکش ہو رہی ہے ایران کو اپنے بلوک میں رکھنے کی مگر ماضی میں جس طریقے سے امریکہ نے ایران کے ساتھ دھوکے بازیاں کی ہیں اور تو اور دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ دھوکے بازیاں کی ہیں تو اس بار ایران کسی بھی طور پر امریکہ کی اس خواہش کے آگے جھکنا نہیں چاہ رہا اور اس کا ایک اس چانس ہے کہ آپ پابندیاں ہٹائیں ہم آپ کے معاہدے پر کام کریں گے اب یہ صرف ناکھ اونچی اور نیچی کرنے کا معاملہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم اگر اس کی بات مان لیں گے تو پوری دنیا میں ہماری رسوائی ہے عالمی سپر پاور کو گھٹنے پر ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے ایران اور ایران کے حسن روحانی سے زیادہ سپریم لیڈر کا جو ہے ان کو خوف ہے کہ یہ سپریم لیڈر کے خوف سے یہ بات منظر آم پر آئے گی کہ انقلاب کے چکر میں انقلاب کے زیر اثر آ کر عالمی سپر پاور کا صدر جو ہے وہ جھگ گیا اور یہ چیز اتنی بڑی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں اس دنیا میں ان کو طاقت تقویت پکشے گی اور وہ پھر دوبارہ سے متعہد ہونے کے لئے تیار ہو جائیں گے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں پر بڑی ذہن سازی کی جاتی ہے اور ذہن پر اثر کرتی ہیں یہ باتیں اور یہ بات بھی اثر کرے گی کیونکہ فزیکلی اور منٹلی اس بات کو آپ سب اور ہم سب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب یہ بات منظر آم پر آئے گی تو دیفنیٹلی عوام جس کا تعلق زیادہ تر معصص سے ہے وہ اس بات کو کس طرح سے لے گی اور اس کے بعد جو جوش ولولہ ہوگا وہ قابل دید ہوگا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اس بات کے بعد ایران کے پاس ایج آ جائے گا امریکہ کو سوچنے میں بڑا ہی وقت لگے گا ایران کی طرف سے بہت ہی اوپن اپرچونٹی ہے جواز ذریف متعدد بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں انہوں نے حالانکہ چائنہ کے ساتھ ڈیل میں بھی اس بات کا اطراف کیا کہ اگر امریکہ چاہے تو یہ ایک گھنٹے میں بات ختم ہو سکتی ہے اور ایک گھنٹے میں ہی کام ہو سکتا ہے مگر امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا آئل کی پرائسز کے اوپر اپنی اجارت داری کے لیے ایران کو کبھی بھی منڈی میں کھلا نہیں چھوڑے گا کیونکہ ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم آئل کی ڈیل جو ہے وہ ڈالر میں نہیں کریں گے چائنہ کی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے ہو سکتا ہے کہ ڈیلز اب اس میں ہو جائیں اور تمام اسلامی بلوک جو چائنہ کے ساتھ مل کے بن رہا ہے وہ شاید اسی میں ہی آئل کو ٹریڈ کرے اور ڈالر اپنے پاؤں کے پی بل گر پڑے ڈالر جو ہے وہ نیچے گر پڑے یہ بھی پوسیبل ہے اور ایسا پوسیبل ہے کہ اس وقت اگر ڈالر پاکستان میں ایک سو ستاون ایک سو تریپن روپے چل رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو ڈالر کی جو ویلیو ہے ستر سے اسی روپے ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی اسلامی ممالک کا کرزہ جائے وہ ہاف ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کے پاس اس وقت بہت اچھا چانس ہے کہ وہ اپنا کرزے کو واپس کر سکیں آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے جو بھی ڈیلز ہیں وہ کلوز کر سکیں اور ملک کو ترقی کی رہا پہ گامزن کر سکیں اپنی عوام کو سکون دے سکیں سب سے بڑی بات دیکھتے نہیں کہ انو کا انداز ہو سکتا ہے آپ کو ہمارے اس تجزیے میں کچھ عبام کچھ مشکلات پیش آئی ہو تو ضرور ہمیں کومنٹ میں آگاہ کریں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آپ کے پاس ریگولر نوٹفیکشنز بھی آتے رہے ہیں میرے بیل کی آئیکن کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے شکریہ